تو یہ ہے سکیلٹن کنڈم یہاں میں کرنے والا ہوں ہنڈر ڈیس سروایف کیا میں ہنڈر ڈیس سروایف کر پاؤں گا یہ سکیلٹن کنڈم میں اور یہاں رہتے ہیں سکیلی کنگ تو یہ آج کرنے والے ہیں کچھ ضروری انانسمنٹ جو کہ سننا بہت زیادہ ضروری ہے آج کی انانسمنٹ تو لیڈیز pity and gentlemen میں آپ کا فیوریٹ گنگ سکیلی جو کہ آج بہت زیادہ ضروری انانسمنٹ کرنے والا ہوں میں آج کسی کو بنانے والا ہوں king اور جس کا نام ہے جس کا نام ہے ایفی ایفی کو کہنا چاہنگا اور جلدی سے مرے پاس آئے اور اپنے کپڑے پینے اور سکنڈوم کا king بنیں کیا میں سکنڈوم کا king بنوں گا ہاں تم بنو گئے king تو جلدی سے چلتے ہیں عجل ہیں کینگ وز چلیں گے پاس ارے کینگو ریچولیشن ایفی بھائی پیچھے تو کینگو ریچولیشن آ رہی ہیں اتنی زیادہ ہمارے لئے کپڑے لگنے والے ہیں یہ دیکھو کتنی زیادہ پیارے کپڑے ہیں اور جلدی سے پہنتے ہیں کپڑوں کو ارے کنگ سکیلی ہمیں بھی کوئی اڈی وڈی کھانے کا موقع دو ساری کساری خود ہی اڈی کھا جاؤ گے کیا ارے چھپ کر کنگ سکیلی تمہیں میں ایک چیلنج دیتا ہوں اگر تو تم ہمارے دو ولف مار ڈالتے ہو تو میں تمہاری کنڈم کو بھی کچھ نہیں کہوں گا اور تمہاری آرمی کو بھی کچھ نہیں کہوں گا اگر تو تم نہ مار پائے تو میں تمہارا گھنڈم بھی تباہ کر دوں گا اور تمہاری آرمی بھی تباہ کر دوں گا کیا تم چیلنج اکسپٹ کرتے ہو ہاں تمہارا میں چیلنج اکسپٹ کرتا ہوں سارے چیلنج اکسپٹ کرتا ہوں تو بھائی چلے گئے ہیں کنگ سکیلی یہاں سے تو چلے گئے ہیں ولف کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے اور یہ دیکھو کتنے ہی زیادہ ولف آ چکے ہیں بھائی ولف نے چٹنگ کر دی ہے ہمارے کنگ سکیلی تو لے گئے ہیں اور ادھر کتنے زیادہ ولف بھیج دی ہیں بھائی یہاں سے مجھے باغنا پڑے گا ورنہ یہ مجھے لوگ مار ڈالیں گے مجھے یہاں سے باغنا پڑے گا اب پتہ نہیں کنگ سکیلی کہاں چلے گئے ہیں کس سٹیڈیم میں گئے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جاتے ہیں میں بھی کچھ ان کی ہیلپ کر دیتا لگتا ہے ولف لوگوں نے چٹنگ کر دی ہے ہمارے ساتھ جلدی سے مجھے یہاں سے باغنا پڑے گا مار ڈالو اس کنگ سکیلی کو چھوڑنا مت اس کنگ سکیلی نے کنگ سکیلی کو اس نے بہت ہی زیادہ پریشان کر کے رکھا ہوا تھا ارے چھوڑ دو ولف کنگ چھوڑ دو گنمہ تجھے مار ڈالوں گا اگر تمہیں بچ گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہاری نسلیں تباہ کر ڈالوں گا تمہاری ساری کے ساری نسلیں تباہ کر ڈالوں گا ارے اچھا ہوا یہ مر گیا کنگ سکیلی اب یہ ساری کے ساری کنڈم ہمارا ہوگا سکیلیٹن کنڈم تو بھائی جیسے تیسے کر کے تو میں باہر تو آ چکا ہوں ہوں اپنے سکیلیٹن کنڈم سے تو یہاں سے میرے پاس کوئی ٹول وغیرہ نہیں اور کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے جلدی سے ہمارے وڈ وغیرہ کارتا ہوں اپنے لئے ٹول بناتا ہوں تو یہ وڈن کی ایک پیک ایکس بنا لاتا ہوں اور ایک وڈن کی سوڈ بنا لاتا ہوں اور یہی کچھ بہت ہے اور اپنے ٹول وغیرہ اپگریٹ کرنے کے لئے جلدی سے سٹون مائن کرتا ہوں یہاں سے تو جلدی سے یہاں سٹون مائن کرتا ہوں اور ایک میں بنا لاتا ہوں سٹون کی پیک ایکس جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنی چیزیں اپگریٹ رکھنی چاہیے ہمارا کنگ سکیلی بھی پتہ نہیں پکڑا گیا پتہ نہیں کہا ہے زندہ ہے کہ نہیں مر گیا اب پتہ نہیں ہے اور ایک بنا لاتا ہوں ہم اپنے لئے ایک سٹون کی ایکس تو یہاں میں نے بنا لیا ہے سٹون کی ایکس اور جلدی سے اپنا گرافٹنگ ٹیبل لیتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ بوخ لگ چکی ہے کچھ کھانے پینے کا ڈونڈتے ہیں کچھ کھانے کے لئے مل جائے ہمیں کافی زیادہ مجھے بوخ لگ چکی ہے اور صبح بھی میرے خیال سے ہونے والی ہے ورنہ مجھے آگ لگ جائے گی مجھے کچھ ڈونڈنا پڑے گا اپنے لئے رہنے کے لئے جگہ اور یہاں مجھے شیپ مل چکی ہے اس کو مارتے ہیں جلدی سے اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں تو شیپ مار کے میں نے تو تھوڑا سا تو میرے پاس تھوڑا سا میٹ آیا جلدی سے اس کو کک کرنے کے لئے میرے پاس لگتا ہے سٹون بھی نہیں ہے جلدی سے میں ادھر اپنا گرافٹنگ ٹیبل لگاتا ہوں یہ جگہ کوئی اچھی سی مل جائے یہاں پر اپنا گرافٹنگ ٹیبل لگاتا ہوں اور میرے پاس فرنیس بنانے کے لئے اتنا زیادہ سٹون بھی نہیں ہے تو سٹون میں مائن کر کے لے آیا ہوں اور یہاں سے فرنیس جلدی سے لگاتے ہیں اور اپنے لئے کھانا کھوک کرتے ہیں کہاں گیا ہمارا میٹ یہ رہا اور جلدی سے نیچے کی طرف میں لکڑییں رکھ دیتا ہوں اور یہ ہمارا میٹ پک رہا ہے اتنی دیر میں چلتا ہوں تو گائز ہمارا میٹ تو پک چکا ہے یہ دیکھو ایک مرتبہ ہمارا میٹ پک چکا ہے اور مجھے کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی جلدی سے کھاتے ہیں اس میٹ کو اور آگے کی طرف چلتے ہیں پھر یہ اپنی لیتے ہیں فرنیس اور اپنا گرافٹنگ ٹیبل لے کے آگے کی طرف چل کے دیکھتے ہیں کہاں ہے سٹیڈیم کنگ سکیلی کا مجھے تو نہیں پتا کہاں ہے سٹیڈیم جلدی سے پھر آگے کی طرف ہی چلتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے اور بھی چیزیں ڈونڈتے ہیں ابھی میرے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں صرف دو میٹ کے ٹکرے تھے تو چلتے ہیں آگے کی طرف اوہ مجھے ویلیج بھی مل گیا یہ کافی زیادہ اچھی بات ہے صبح بھی ہونے والی تھی اور یہاں سے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو جائے گا یہاں ہی بیل وغیرہ ہو تو مزہی آ جائے گا جلدی سے میں دیکھتا ہوں یہاں ہی بیل وغیرہ ہے ونہ تو مزہی آ جائے گا آج تو جلدی سے میں باگ کے چلتا ہوں ساری کے ساری ہی بیل وغیرہ کولیکٹ کرتا ہوں ہاں ہی بیل تو ہیں اپنا کھانے پینے کا تو بندوبست ہو گیا اور کیو بھی ہے تو یہاں سے مجھے کھی بیل تو کافی زیادہ مل چکی ہے تو یہاں اپنی بناتے ہیں جلدی سے بریڈ وغیرہ کھانے کے لیے کیونکہ میرے پاس کھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے تو بریڈ تو میں نے بنا لی ہے اور صبح بھی ہونے والی ہے یہ کسی ویلیجر کا گھر ہے اس میں اندر ہی چلتے ہیں اگر تو میں صبح کو باہر نکلا تو مجھے آگ لگ جائے گی اس لیے میں ادھر ویٹ کرتا ہوں صبح ہونے کا اور رات ہونے کا بھی ویٹ کرتا ہوں تو صبح تو ہو چکی ہے گائز دیکھو ایک مرتبہ صبح ہو چکی ہے اگر تو میں باہر جاؤں گا تو مجھے آگ لگ جائے گی ایک مرتبہ جا کر دیکھتا ہوں کیا مجھے سچ میں آگ لگے گی ارے بھائی مجھے سچ میں آگ لگ گئی جلدی سے میں اندر چلتا ہوں اور رات ہونے کے ویٹ کرتا ہوں ورنہ یہاں میں مارا جاؤں گا صبح کو گیا تو تو گائز رات تو ہو چکی ہے اب اپنی باری آ چکی ہے باہر جانے کی اب جلدی سے باہر چلتے ہیں اور اپنے لئے آئرن وائرن مائن کرنے کے لئے چلتے ہیں کیونکہ میرے پاس کوئی بھی آرمر وغیرہ نہیں ہے اگر تو ہولف لوگوں نے حملہ کر دیا تو میں مارا جاؤں گا جلدی سے جلدی سے اپنے لئے پھر آرمر وغیرہ بنانے کے لئے چلتے ہیں آئرن ڈونتے ہیں جلدی سے میں چلتا ہوں آئرن ڈوننے کے لئے اب میری قسمت اچھی ہو کہ مجھے جلدی سے آئرن مل جائے آئرن مل بھی گیا مجھے تو یہاں سے جلدی سے میں مائن وغیرہ آئرن کرتا ہوں یہاں سے اپنا آئرن مائن کرتے ہیں کافی زیادہ ہی ہے ادھر آئرن اس کو مائن کر لیتے ہیں سارے کا سارے آئرن کو جتنا آئرن ملتا ہے سارا مائن کر لیتے ہیں آئرن تو گائز میں نے کافی زیادہ آئرن مائن کر لیا 38 آئرن مائن کی ہیں اب اس کو جلدی سے سمیلٹ کے اوپر لگاتے ہیں اور ابھی تکر میں نے کول نہیں مائن کیا تو تھوڑا سا زیادہ کول بھی مائن کر لیتی ہیں کیونکہ کول میرے پاس ہے نہیں ہے سمیلٹ کرنے کے لئے آئرن چاہیے مجھے کول کافی زیادہ ادھر سے کولیکٹ وغیرہ کر لیتی ہیں کافی زیادہ ادھر سے بھی مجھے کول وغیرہ مل چکے ہیں اب جلدی سے اپنی فرنس میں جا کے اس کو رکھتے ہیں نیچے پکنے کے لئے اپنا آئرن اس کو جلدی سے میں یہاں نیچے کی طرف کول رکھ دیتا ہوں اور اپنا کول تو میں نے رکھ دی اب ویٹ کرتا ہوں اس کو تو سمیلٹ ہو چکے اپنا آئرن تو جلدی سے پھر آئرن کے باری آ چکی اپنا آرمر بنانے کی تو یہ بن چکی اپنی پینٹ سب سے پہلے تو پینٹ بنا لی ہے میں نے اور سب سے پہلے تو اپنی ایک چشٹ پلیٹ بنا لیتی ہیں جو کہ آئرن کی چشٹ پلیٹ تو بن چکی ہے اور تھوڑے سے اپنے لئے بوٹس بنا لیتی ہیں یہ بن چکے ایک بوٹس اور اپنے لئے ایک ہیلمٹ بنا لیتی ہیں چکے کافی زیادہ کام آئے گا ہم صبح کو بھی باہر جاز کریں گے اب جلدی سے آئرن وغیرہ کا آرمر میں نے ڈال لی ہے اب ٹول وغیرہ اپگریٹ کرنے ہیں آئرن کے ٹول بھی اب بنا لیتی ہیں جلدی سے سب سے پہلے تو میں بنا لیتا ہوں ایک آئرن کی پیک ایکس نہیں آئرن کی ایکس جلدی سے بنا لیتے ہیں ایک آئرن کی ایکس تو میں نے بنا لی ہے اور بنا لیتے ہیں کدھر گئی سٹک کی ختم ہو گئی ہے اور یہ میں بنا لیتے ہیں تھوڑی سٹک اور جلدی سے یہاں سے بناتے ہیں ایک سوڈ آئرن کی یہ بن چکی اپنی آئرن کی سوڈ اور بنا لیتے ہیں ایک آئرن کی پیک ایکس جو کہ کافی زیادہ کام آئے گی ہمارے لیے تو یہ میں نے بنا لی ہے آئرن کی پیک ایکس اور یہ سارے کے سارے ہمارے ٹول وغیرہ اپگریٹ ہو چکے ہیں اور اپنا آسمان لے کے چلتے ہیں باہر کی طرف جلدی سے میں ادھر سے فرنس بھی اپنی لیتا ہوں اور اپنا گرافٹن کیبل بھی لیتا ہوں جلدی سے اس فرنس کو بھی لے لیتے ہیں تو لے کے آگے کی طرف میں چلنا سٹارٹ کر دیتا ہوں اور پھر ایسے ہی باہر آ جاتا ہوں اور باہر آنے کے بعد میں کافی دن تکر ایسے ہی چلتا رہتا ہوں مجھے دور دور تک کوئی چیز نہیں ملتی اور ایسے ہی کافی دن تکر چلتا رہتا ہوں ولف لوگوں کا سٹیڈیم ڈونڈنے کے لیے اور کافی دنوں کے بعد چلنے کے بعد میں ایک جگہ پر پہنچ جاتا ہوں جہاں سے مجھے دور کی طرف ایک گھر ملتا ہے جو کہ میں دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہوں پھر میں اس گھر میں چلنا شروع کر دیتا ہوں کہ شاید میرے کام کی چیز مل جائے ولف لوگوں کو ماننے کے لیے جلدی سے میں اس گھر میں چلتا ہوں اس گھر میں جیسے ہی گھر کے اندر جاتا ہوں کوئی بھی نہیں ہوتا پھر اوپر بھی سڑھیے وغیرہ لگی ہوتی ہیں تو پھر میں اوپر چل کے دیکھتا ہوں تب ہی مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہے وچ کا آؤس پھر میں وچ کو اپنی ساری کی ساری سٹوری بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے ولف لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا پھر وچ مدد کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے پھر وچ بتاتی ہے کہ ہماری وچ لوگوں کی کنگ سوڈ پڑی ہوئی ہے جو کہ میں اس کی حفاظت کر رہی ہوں میں تمہیں دے دوں گی پر وہ مجھے دوبارہ لٹا دینا تو بھائی اس نے وچ نے مجھے بتا دی کہ اوپر کے طرف سوڈ ایک پڑی ہوئی ہے جو کہ کافی زیادہ خطرناک سوڈ ہے یہ وچ کے کنگ کی سوڈ ہے جلدی سے پھر لے کر چلتے ہیں اور سارے کے سارے ولف لوگوں کو مار ڈالیں گے جو جلدی سے میں اوپر دیکھتا ہوں کیا ہے سوڈ کیسی سوڈ ہے ایک مرتبہ اس کو اوپن کرتے ہیں بھائی یہ دور اوپن نہیں ہو رہا اوپر کی طرف سے ہو جانا دور اوپن یہ رہا دور اوپن ہو چکے اور یہ تھا آگے کی طرف دور میرے خیال سے یہ دور تھا اس کو جلدی سے اوپن کرتے ہیں گرافٹنگ ٹیبل کے پاس چسٹ پڑی ہوگی یہ رہی اور اس کا اٹیک ڈیمیج دیکھو ایک مرتبہ تری ٹوزن ٹو ڈیمیج کتنا زیادہ اٹیک ڈیمیج یہ تو وچ کنگ کی خافی زیادہ سوڈ تگڑی ہے میں مارڈ ہی ڈالوں گا ولف کنگ کو ارے دیکھو ایک مرتبہ میرے ہارٹ کتنے زیادہ ڈبل تریپل ہو چکے ہیں ایک مرتبہ میرے ہارٹ دیکھو کتنے زیادہ ڈبل ہو چکے ہیں جلدی سے وچ کا شکریہ دا کر کے پھر چلتے ہیں باہر کی طرف وچ کا شکریہ دا کر کے پھر چلتے ہیں باہر کی طرف وہاں سے چل کے اب ولف لوگوں کی چھٹی کرتے ہیں جو کہ ہمارا سٹیڈیم ہمارا کینڈم انہوں نے تباہ کر ڈالا ہے تو جلدی سے میں باہر کی طرف چلتا ہوں اب چلتے ہیں گھائز اپنے سٹیڈیم میں وہاں سے چل کے سارے کے سارے ولف لوگوں کو مار ڈالتے ہیں تو جلدی سے میں پھر ایسے ہی چلتا رہا کافی دن تکر مجھے اپنا سٹیڈیم کافی زیادہ دور تھا پھر ایسے ہی کافی دن تکر چلتا رہا تھا آخر کار میں اپنے سٹیڈیم کے پاس پہنچی جاتا ہوں اور اندر جاتا ہوں جب اپنا سٹیڈیم دیکھتا ہوں یہ سارا کے سارا ولف لوگوں نے ہمارا سٹیڈیم تباہ کر ڈالا تھا جو کہ میں دیکھ کے کافی زیادہ مجھے گصہ آتا ہے تب ہی میں ولف لوگوں کو مارنا پھر چالو کر دیتا ہوں ادھر جتنے بھی ولف ہوتے ہیں ان سب کو میں پھر مارنا چالو کر دیتا ہوں یہ سارے کے سارے ولف لوگوں کو پھر میں مارتا ہوں ایسے ہی کافی دیر تکر میں مارتا رہا ہوں تو کیونکہ ادھر کافی زیادہ ولف تھے تو فائنلی گائز میں نے کافی زیادہ ولف مار ڈالے ہیں اب باری آ چکی ہے جو کہ کنگ سکیلی نے مجھے سکھایا تھا ایک میجک جو کہ کافی زیادہ مدد کرے گا ہماری آرمی بنانے کے لئے تو جو آپ کو وہ چسپ نظر آ رہی ہے نا اس کے پاس مجھے پہنچنا پڑے گا اس میں سارا کا سارا میجک پڑا ہوئا ہے یہ مجھے بنانا پڑے گا اب یہ ساری کے ساری ہماری آرمی ختم ہو چکی ہے جو کہ ولف لوگوں نے ہماری آرمی ختم کر ڈالی ہے یہ مجھے کنگ سکیلی نے میجک سکھایا تھا ابھی تکر نہیں کنگ سکیلی آئے پتہ نہیں مر گئے ہیں یا کہ زندہ ہے مجھے تو نہیں معلوم جلدی سے پھر چل کے اپنی اب آرمی بناتے ہیں تو یہاں میں لگاتا ہوں سپونر اور یہاں اپنے آرمی بنانا سار در جاتے ہیں تو یہ دیکھو اپنی میجکل آرمی بن رہی ہے جو کہ ڈائمنڈ کے آرمر پہن پہن کے باہر آ رہی ہے اپنی آرمی تو ایسے کیا تھا کنگ سکیلی نے ہنڈر ڈے سر وائیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی تو لائک کر دینا اگر اس چینل پہ نہیں ہو تو لازمی سے جا کے سبسکرائب کا بینٹ پریس کر دینا تو میں ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں